بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے پاکستان طریق انصاف اور اپنے چیمین پاکستان طریق انصاف اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا اس کے بعد چیف ارگنائزر جناب سیف اللہ خان نیازی صاحب کا اور پریزیڈنٹ نورت ریجن صداقت علی عباسی صاحب کا ایڈیشنل جنرل سیکٹری عارف عباسی صاحب کا سینئر وائز پریزیڈنٹ عطاولہ شادی خیل صاحب کا جنرل سیکٹری پاکستان طریق انصاف نورت پنجاب ڈاکٹر حسن مسعود صاحب کا اور سب سے زیادہ اپنے پیارے بھائی ایڈیشنل جنرل سیکٹری نورت پنجاب جناب چودری نظیم افضل بنٹی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے میرے پہ اعتماد کرتے ہوئے پاکستان طریق انصاف جیلم کا مجھے پریزیڈنٹ بنایا اور پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا کہ میں پاکستان طریق انصاف کی تنظیم نور پہلے بھی کر چکا ہوں اور دوبارہ پاکستان طریق انصاف کی گراس روٹ لیول تک تنظیم بنانے کا مجھے اختیار دیا میں یہاں پہ آئے اپنے تمام ڈسٹرک باڈی کے میرے بھائی میرے جنرل سیکٹری ازر زیدی صاحب ہمارے وائس پریزیڈنٹ جناب مطلوب شاہ صاحب ایڈیشنل جنرل سیکٹری جناب وائس پریزیڈنٹ شجیل زفر کیانی صاحب ہمارے ایڈیشنل جنرل سیکٹری جناب راجہ شفاقت صاحب شفاقت صاحب ہمارے ایڈیشنل جنرل سیکٹری دینہ کے لیے چودری محمد انور صاحب اور ان تمام ٹیم جناب انفرمیشن سیکٹری ہمارے پریس کے سب سے ریلیٹڈ آدمی جناب انفرمیشن سیکٹری اسمان بات صاحب اور باقی تمام ٹیم تمام منسپل کارپریشن کے پریزیڈنٹ یاسر قریشی صاحب اور تمام ہماری جو ابھی نئی تنظیم اپوائنٹ ہوئی ہے اس سب کی طرف سے شکریہ ادا کروں گا پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت کا اور جہاں پہ موجود میرے باقی پاکستان طریقہ انصاف کے نمائندے ہمارے چیف منسٹر شکایت سیل کے انچارڈ شاید اسین صاحب گوڈ گورننس کے انچارڈ ملک زلفکار صاحب میری انتہائی محترم بین سبرینہ جعوید ایم پی اے صاحبہ میری بہت محترم بین ایکس پریزیڈنٹ وومن ونگ تبستم شہین رانہ صاحبہ جناب ہمارے سینئر رہنما چودری قربان صاحب اور ویل فیر ونگ کے پریزیڈنٹ میجر عاصف صاحب جناب انتہائی باوکار اور بہت ہی لا جواب گفتگو رکھنے والے میرے بھائی ون اینڈ آنلی چودری طائر عاصف پی ڈی خان سے جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں میں طائر عاصف صاحب کا نام کسی صورت میں مس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کے سارے مس کرنے کے بعد جتنے کونسیکنسز ہیں وہ مجھے چیلنے پڑیں گے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پاکستان طریق انصاف کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے اور اس تنظیم کو ایک مضبوطی بخشی الحمدللہ میں نے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ بطور پریزنٹ یہ تیسری اپوائنٹمنٹ ہے میری صاف زلہ جیلم کا پریزنٹ رہ چکا ہوں اور اس زلے میں کوشش کی ہے کہ پاکستان طریق انصاف کے اس منشور کی آہ بیک اپ کروں اور کوشش کی ہے کہ میں پاکستان طریق انصاف کو جیلم میں مضبوط کروں پچھلے ٹنیور میں الحمدللہ ساڑھے چار ہزار سے اوپر نوٹیفکیشن میں نے جاری کیے اور اپنے تمام کارکنوں کو ہم نے ریکنائز کیا اس دو سال کے عرصے میں الحمدللہ اس پوری ٹیم کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے اس اپوزیشن میں پاکستان طریق انصاف کو جیلم میں مضبوط کیا اور گراس روٹ لیول تک ہم نے اپنی تنظیم سازی کی الحمدللہ اس دفعہ دوبارہ بطور حکومت یہ بہت بڑا عزاز ہے کہ مجھے دوبارہ پاکستان طریق انصاف کا صدر منتخب کیا گیا میں تمام قیادت کا میرے اوپر اعتماد کرنے پہ پھر ایک دفعہ پھر بہت شکر گزار ہوں کچھ اغراض و مقاصد آپ سے بیان کرنے ہیں جس کے لیے میں آج پریس کانفرنس سب بھائیوں نے یہاں پہ رکھی ہے ایک تو ہم نے تنظیم کا شکریہ ادا کرنا تھا اپنی نوٹ ریجن کی تنظیم اپنی سینٹر کی تنظیم اور پاکستان طریق انصاف کے تمام قائدین کا اور دوسرا ایک پیغام آپ کے ذریعے دینا تھا اس جیلم کو کہ اب ایک کارکن جو اس سے پہلے بھی آپ کا صدر رہ چکا ہے اسی کارکن کو دوبارہ یہ عزت ملی ہے ایک کارکن کی قیادت آپ کے سامنے آئی ہے اور انشاءاللہ کارکن کی آواز بلند ہوگی میں آپ تک خود گراس روٹ لیول تک پہنچوں گا چاہے تحصیل ہو چاہے یونین کاؤنسل ہو چاہے ہمارا وارڈ لیول ہو انشاءاللہ تنظیم آپ کی ویڈن وان مانت ایک مہینے کے اندر اندر گراس روٹ لیول کو ٹچ کرے گی ہمارا انشاءاللہ ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے پاکستان طریق انصاف کی ورکر کو رسپیکٹ دینی ہے تنظیم سازی کرنی ہے ریکنائز کرنی ہے وہ بندے جنہوں نے پاکستان طریق انصاف کے لیے پچھلے بائیس سال کام کیا اور انہوں نے مہنتیں کی اور وہ کسی بھی صورت میں اگر پسے پشت ڈالے گئے یا سامنے نہ آسکے ان کو انشاءاللہ ریکنائز کر کے ہم پاکستان طریق انصاف میں ان کو ایک بائیزت مقام دیں گے ان کو ایک پورٹفولیو دیں گے جس پہ وہ اپنی سوچ جو عمران خان صاحب کی سوچ ہمارے پرائم منسٹر کی سوچ لے کر وہ اس تنظیم میں شامل ہوئے تھے اس پارٹی میں شامل ہوئے تھے وہ اس کو بروے کار لاتے ہوئے اس کی ڈیلیورنس کر سکیں چاہے وہ کسی بھی علاقے میں ہو چاہے کسی بھی جگہ پہ ہو وہ اس چیز کو خان صاحب کے ویجن کو امپلیمنٹ کر سکیں اور اس وقت اگر ضرورت میں سمجھتا ہوں کسی بھی ڈسٹرک میں نہ صرف جیلم کے ڈسٹرک میں بلکہ ہر ڈسٹرک میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ جو اس وقت ایک بہت بڑا گیپ آیا ہوا ہے ہمارے ایمینے اور ایمپی ایز اور ان سے لے کر گراس روٹ لیول تک اس کو کور کیا جائے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایمینے اور کسی ایمپی ای کی کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ ایک ایمینے کے نیچے ساڑھے چھے لاکھ کی عبادی آتی ہے ایک ایمپی ای کے پیچھے نیچے ساڑھے چار لاکھ عبادی کو وہ رپریزنٹ کرتا ہے ساڑھے چار لاکھ بندہ ایک رپریزنٹیشن کے اوپر بلکل نہیں چل سکتے ایک دن میں ساڑھے چار لاکھ بندے کی آواز سننا ناممکن ہے ایک دن میں ساڑھے چھے لاکھ بندے کی پرابلمز کو سننا بہت مہم مشکل ہے اسی لیے اس جگہ پہ تنظیم سامنے آتی ہے تنظیم کسی بھی جمعہ یہ ایمینے اور ایمپی ایز کی بازویں ان کی آواز ہے یہ وہ آواز ہے جو مسائل کو ہمارے ان نمائندگان تک پہنچاتی ہے جو نمائندگان ہمانے بالا میں بیٹھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ تنظیم ہنڈرڈ پرسنٹ بن گئی تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہمارے ایمینے اور ایمپی ایز کو ہوگا اور اس کے بعد ان تمام کارکنوں کی وہ محنتیں وہ سوچ جو وہ سوچ کے اس جماعت میں آئے تھے اس تنظیم میں شامل ہوئے تھے اس عمران خان صاحب کے اس ویجن کے پیچھے چلے تھے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کچھ اپنے کردار ادا کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ آپ سب بھائیوں کی ساتھ سے میرے تمام قائدین ان سب بھائیوں کے ساتھ کے ساتھ ان کے بیک اپ کے ساتھ انشاءاللہ یہ تنظیم آپ کے لئے دن اور رات کام کرے گی ہم ہر سطح پہ ہر جگہ کے اوپر اپنا ایک پوائنٹ آف کانٹیکٹ ایک بندہ تائنات کریں گے انشاءاللہ جو کہ آپ کو گراس روٹ لیول کے اوپر آپ کو یونین کاؤنسل لیول کے اوپر تحصیل لیول کے اوپر مینسپل کمیٹی لیول کے اوپر مینسپل کارپریشن کے بعد اس سارے عمل میں پارٹی نے ایک بہت ہی اچھی ہمارے ساتھ دو سلسلے جوڑے ہیں اس تنظیم کے ساتھ کارکنوں کو مضبوط کرنے کے لیے جن میں سے ایک جناب شاہد حسین صاحب ہیں جو چیئرمن شکایت سیل کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ڈسٹک ہیڈ ہیں چیئرمن شکایت سیل کے سی ایم شکایت سیل کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کارکن کو کوئی مسئلہ ہے ہم آج کی پریس کانفرنس کے توسط سے اس بات کو بھی آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ کسی کارکن کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ شاید حسین صاحب سی ایم پنجاب شکایت سیل سے درخواست لے کر ان کے پاس آئیں جو ریٹن درخواست ہو تاکہ ان کی درخواست کے اوپر کنسیڈر کیا جا سکے اور عمل درامہ دو دوسرا پورٹفولیو ہمارے پاس الحمدللہ کارکنوں کے پاس گوڈ گورنس کے انچار جناب ملک زلفکار صاحب موجود ہیں جو کہ اس وقت ہمارے ٹائگر فورس کے بھی فوکل پرسن ہیں انچارج ہیں ان کے نیچے چار فوکل پرسن ہر تحصیل میں لگا دئیے گئے ہیں اور وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں ڈسٹرک گوڈ گورنس کے انچارج کو آپ کا کوئی مسئلہ ٹائگر فورس کے حوالے سے آپ کا کوئی مسئلہ کسی بھی ادارے میں گورنس آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اچھی نہیں ہو رہی آپ اپنی شکایت جناب ملک زلفکار تک یا تحصیل میں بیٹھے ہمارے نمائندگان جناب ہمارے سحاوہ سے نصرت بخاری صاحب ہمارے گوڈ گورنس کے وہاں پہ انچارج ہیں ہمارے دینہ سے جناب راجہ ارفان صاحب انچارج ہیں ہمارے پی ڈی خان سے جناب نومان ایڈوکیٹ صاحب انچارج ہیں اور ہمارے جیلم سے شیخ احمد صاحب انچارج ہیں آپ تحصیل سطح پر بھی کارکنان ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تنظیم انشاءاللہ آپ کو جلد از جلد ہر سطح پہ یہاں پہ موجود ہوگی جو کہ آپ کی شکایات آپ کی مدد کے لیے ہر جگہ موجود ہوگی انشاءاللہ گاؤں کے لیول پہ اور ہر لیول کے اوپر دوسری چیز میں ایک چیز بڑی کھلے طریقے سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان طریقے انصاف ایک جماعت ہے اس جماعت میں کوئی دو اسے دو دھڑے دو نمائندے نہیں ہیں ایک نمائندہ ایک جماعت ایک رپریزنٹیٹیو ہے جو کہ پاکستان طریقے انصاف کی اعلیٰ قیادت اور ان کی آثورٹی سے سائن ہو کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایم این ایز ہمارے ایم پی ایز ہمارے بازو ہیں وہ ہماری قوت ہیں ہم ان کے لیے یہ تنظیم یہاں پہ سامنے آئی ہے یہ تنظیم اپنے ایم این ایز کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اپنے ایم پی ایز کی رسپیکٹ کرتے ہوئے ہر قدم میں ان کو ساتھ لے کر چلے گی ہر قدم میں ان کا ان کی مشاورت ان کا ہمارے سر پہ ہاتھ ہمارے ہمیں مزید مضبوط کرے گا اور میں دعا گو ہوں کہ ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہمارے ساتھ مل کر چلیں تاکہ ہم خاند صاحب آپ کا وہ ویژن وہ سوچ اس جیلم میں ڈیلیور کر سکیں آپ سب بھائیوں کا ساتھ مجھے چاہیے ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کے ہر ورکر کا ساتھ مجھے چاہیے ہوگا ہر لیڈر کا ساتھ مجھے چاہیے ہوگا ہر فون کال پہ ہر مبارک بات پہ ایک چیز کہی ہے جو میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں پریزیڈنٹ نہیں بنا یہ آپ پریزیڈنٹ بنے ہیں میرے بھائیو یہ آپ سب اس جگہ پہ موجود ہیں آپ نے یہ کنسیڈر کرنا کہ میری پریزیڈنٹ شپ میری نہیں ہے یہ عزت آپ سب کی ہے اور میں یہ عزت آپ کو دے کے دکھاؤں گا انشاءاللہ آپ اس عزت کے مستحق ہیں جن سب نے مل کر مہنتیں کی جن سب کی وجہ سے آج پاکستان تحریک انصاف جیلم میں موجود ہے جن سب کی کاوشوں کی وجہ سے آج ہمارے ایمین ایز اسیملیز میں موجود ہیں میں آپ سب کی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ کی کاوشیں ہیں کہ آج ایک کارکن اس جگہ پہ بیٹھا ہے میں ان سب بھائیوں کی کاوشیں ہیں کہ یہ کارکن آج یہاں پہ بیٹھا ہے اور سپیشلی پھر ایک دفعہ یہ چودری ندیم افضل بنتی کی کاوشیں ہیں جو یہ کارکن یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے میں اس چیز کو دل سے میری عادت ہے میں جو چیز کہتا ہوں جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے میں دل سے بات کرنے کا آدھیوں انشاءاللہ اور دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب بھائی ہیں اور ایک مٹھی بن کے چلیں گے میں اپنے ایمین ایز اور ایم پی ایز کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم ایک بھائی ہیں اور مٹھی بن کے چلیں گے پاکستان طریقہ انصاف کے آپ بھی ریپیزنٹیٹیو ہیں ہم بھی ریپیزنٹیٹیو ہیں آپ ہماری شان ہیں آپ ہماری آن ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو اس پاکستان طریقہ انصاف کی ہم اس سوچ کو ڈلیور کریں گے کارکون کو مضبوط کریں گے اس دعا کے ساتھ اور میں اس جگہ پہ آپ سب پریس کے بھائیوں کا جو ہمیشہ میرے بازو بن کے میرے ساتھ چلے آپ کا تعاون ہمیشہ میرے ساتھ رہا آپ کی ایک اچھی سوچ آپ کی بیک اپ آپ جس جگہ پہ میں کوئی غلطی کرتا ہوں مجھے بتاتے بھی ہیں آپ کا یہ کام ہے کہ جہاں پہ آپ دیکھیں مجھے آپ کریکٹ کریں جہاں پہ آپ دیکھیں میں غلطی کر رہا ہوں آپ مجھے فون کریں میرے نمبرز آپ کے پاس موجود ہیں آپ سب کا بیک اپ مجھے بہت فردن فردن چاہیے ہوگا ہر ایک بندہ میرے لئے اپورٹنٹ ہے ہر ایک ادارہ میرے لئے اپورٹنٹ ہے اور آپ کی میڈیا ٹیم مجھے ہمیشہ سے بیک اپ پچھلا ڈائی سال کا ٹنیور آپ نے بہت بیک اپ کیا ہمیں دیورنگ اپوزیشن آپ نے بیک اپ کیا جب ٹائم آیا ہے ڈیلیورنس کا تو میں چاہوں گا کہ جو چیزیں اس جیلم میں ہونے چاہیے جن چیزوں کی کمی نظر آتی ہے آپ کو آپ نے مجھے بتانا ہے تاکہ میں انشاءاللہ اس کو جس حد تک ممکن ہو سکے جو اللہ پاک نے جو چیزیں مجھ میں رکھی ہیں جو کپیسٹی اور کیپیبلٹی مجھ میں ہے میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیلیور کر سکوں میں تمام آئے ہوئے بھائیوں کا اپنی بہنوں کا میں پریس کے تمام نمائندگان کا میرے بھائیوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو برپور طریقے سے نبانے کی توفیق اطاف فرمائے ہم سب کو اکٹھا مل کر اپنے ملک کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم سب کو مل کر اپنے اس ذلِ جیلم کو بہتر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ ہماری سب کی کاوشیں کوششیں اپنے ذلِ کے لیے اپنے علاقے کے لیے موجود ہیں میں پھر دوبارہ آپ سب کا شکر گزار ہوں میں چاہوں گا کہ آپ کی فیڈبیک ہمیشہ میرے ساتھ رہے بہت بہت شکریہ بہت بہت مہربانی السلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان زندہ باد پاکستان طریقہ انصاف پاہند آباد تینکیو ویڈی باری باری سب سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیم مینے کے لیے نیچے چھے لکھ بندہ ہوتا ہے اور اپنے کے لیے چھے تھی لکھ بندہ ہوتا ہے جی اس کو دور کرنے کے لیے ہم نیچے ستہ پائے بنائیں گے اس کے بعد میں آپ نائیں گے کھان کھانا آپس پڑیں گے جناب ملک صاحب میں آپ کو یہ بالکل ایک کیٹیگوری کے لیے بتاؤں کہ ہم ہر سطح کے اوپر ڈسٹی کی تنظیم بن چکی انشاءاللہ اس کے بعد تحصیل باڈیز بنیں گی اور مینسپل کمیٹی کی باڈیز بنیں گی مینسپل کارپریشن اناؤنس ہو گئی مینسپل کارپریشن کے بعد اس کے وارڈز کی باڈی بنیں گی اور تحصیل کے بعد ہمیشہ یونین کاؤنسل آتی ہے یونین کاؤنسل کی باڈی بنیں گی تو یونین کاؤنسل اور وارڈ لیول اب جائیں تو نیبروڈ کاؤنسل اور وارڈ جو لیول ہے اس کو نیبروڈ ویلیج کاؤنسل اس کو ویلیج کاؤنسل اور نیبروڈ کاؤنسل میں کر دیا ہے جس کی ابھی تشکیل ہونی ہے جس کی ابھی جو ہلکہ بندیاں ابھی ہونی ہیں جو کہ اناؤنس کر دی گئی ہیں اور انشاءاللہ ہم اس ہلکہ بندی کے مطابق گراسٹوٹ لیول تک جو گاؤں کا لیول ہے میرا تو ارادہ یہ ہے کہ ہر گاؤں سے ایک ریپزنٹیٹیو پاکستان طریقہ انصاف کو ریپریزنٹ کرتا ہو فوکل پرسن ہو جو وہاں کی آواز ہو رجا یاور کمال کو آپ نظریاتی کارکون ہیں اور نظریاتی کارکون کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جس پارٹی جس کو بھی ٹکٹ دے اس کو آمنے ماننا ہے اس کے لیے کمپین کرنی ہے آپ نے ڈٹ کر مخالفت کی ہے ان کی اس وقت اور دو سال پہلے جب یہ الیکشن کا دور تھا تو تین درے تھے پاکستان طریقہ انصاف کے اور آج آپ وہ دو سال پہلے تو وہ ختم ہو گئے تھے لیکن آج آپ دوسرے درے کی دوبارہ بنیاد رات رہے ہیں تو سر کیا فرماتے ہیں جناب عزر زیدی سال میں بلکل نہیں آپ نے اصل میں وہ رائٹ سائٹ پہ کہا میں آپ سب سے پہلے آپ کو کریکٹ ہر جگہ پہ کریکٹ کروں گا دوسری کوریکشن کہ میں نے بلکل ڈٹ کے کوئی مخالفت پاکستان طریقہ انصاف کی بلکل نہیں کی میں پاکستان طریقہ انصاف کا پریزنٹ تھا اور دوزار اٹھارہ میں میری پریزنٹ شپ ختم ہو گئی الیکشن سے چار مہینے پہلے میں نے پاکستان طریقہ انصاف کا حلکہ پی پی پچیس کا ٹکٹ پاکستان طریقہ انصاف میں حاصل کرنے کے لیے جمع کرائیا جس کے نومینیشن پیپر میں نے یہاں پہ جا کے میجیسٹیٹ صاحب کے سامنے جمع کرائے جب ٹکٹ ایم پی اے کا راجہ یاور صاحب کو مل گیا کیونکہ میرا ایم ایم اے کا تو کوئی مقابلہ نہیں تھا میں تو ایم پی کے لیے کنسیڈر ہو رہا تھا میں اس وقت ڈسٹر کا پریزنٹ بھی نہیں تھا میرے پاس پورٹ فولیو بھی نہیں تھا کیونکہ باڈیز تحلیل ہو چکی تھی آپ صاحب اور جب ایم پی اے راجہ یاور کمال کو ٹکٹ مل گیا تو میں نے جا کے اپنے نومینیشن پیپرز واپس لے لیے اور آپ اگر اس چیز کے گواہ ہوں کہ جب خان صاحب یہاں جلسے پہ تشریف لائے تھے تو چودری زائد اختر اپنے پمپ سے پیدل چل کے اس جلسے میں عمران خان صاحب کے گیا تھا اگر میں مخالفت ڈٹ کے کر رہا ہوتا تو میں جلسے میں کیوں جاتا چودری شہباز حسین فرام لدڑ ہمارے بھائی جناب مطلوب شاہ صاحب جناب میجر صاحب موجود ہیں ان دونوں کی گواہی میں میرے پاس میرے پمپ پہ تشریف لائے اور میں نے وہاں پہ ان کو کہا کہ میں بالکل پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ تھا ہوں اور رہوں گا میں نے کسی ایک بندے کو پاکستان طریقہ انصاف کے مخالف چلنے کا بالکل نہیں کا ہر ایک بندے کی اپنی کنسیڈریشن ہے میں آپ کی کنسیڈریشن آپ کی سوچ کو بہت امیت دیتا ہوں جو میرا جواب ہے اور میرے دل کا جو جواب ہے میں نہ قسمیں کھانے والا ہوں نہ مجھے ضرورت ہے قسمیں کھانے کی جو میں کرتا ہوں وہ دل سے کرتا ہوں پہلے بیان کر چکا ہوں میں نے کسی پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کی مخالفت نہیں کی بلکہ میں نے اپنے نومینیشن پیپر جبکہ میں دوزار تیرہ میں عزاد الیکشن لڑ چکا تھا دوزار تیرہ کے پورے عزاد الیکشن کی پریکٹس موجود تھی میں نے پھر بھی صرف و صرف پاکستان طریقہ انصاف کی اس نظریے اور کاؤز کے لیے اور صرف عمران خان صاحب کے وزیراعظم بننے کے کاؤز کے لیے اپنے نومینیشن پیپرز واپس لیے ہم بلکل یہ میں آپ کو اس کا بڑا کلیر لی پہلے بھی جواب دے چکا ہوں اگر میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹکٹ آپ نے کہا پاکستان طریقہ انصاف نے ان کو دیئے یہ جو تنظیم بنائی گئی ہے یہ میں گھر سے بنا کے نہیں لے کے آیا یہ میری بنائی ہوئی تنظیم نہیں ہے یہ نوٹیفیکیشن میرا دیا ہوا نہیں ہے یہ نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا ہے میرا اس میں کوئی کردار نہیں اگر مجھے پاکستان طریقہ انصاف نے جس طرح ان کو ایم این اے کے لیے چوز کیا تھا مجھے اس ناچیز کو صدر کے لیے چوز کیا ہے میں اس کو اعزاز سمجھتا ہوں جس دن مجھے پاکستان طریقہ انصاف نے سمجھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے میں اسی دن اس سیٹ سے واپس چلا جاؤں گا میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ جو ذمہ داری دی جائے اس پہ کام کروں اپنی سیٹ کے ساتھ جسٹس کروں جو مجھے ذمہ داری دی جائے اس کو سنبھالوں نہ کہ اپنی نہ دیوی ذمہ داریوں کو لے کے آگے چلتا رہا ہوں بہت بہت شکریہ مبارد بات دیتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھنے ملتے ہیں دی جس طرح لوگا کیادت کو نام آنکے ہوئے خود ہی فیصلے پاہت سے اب الیکشن کا دور ہے بلدیانتی الیکشن آنے والے ہے صرف کمیٹی بن گی ہے کوئی کوئی مینجوانٹ بن گی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بلدیانتی الیکشن کے فیصلے صدارت کے اندر ہوں گے یا اس کے لئے بھی عالی قیادت فیصلے اگر مسلط لگتی ہے تو اس کو آپ اس طرح دیکھتے ہیں تھوڑا سے اس پر مجھوش کی جانتے ہیں وقت کی سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے یہ بلدیات کے حوالے سے ٹائم سے پہلے آپ اپنی ٹیم تیار کرتے ہیں سب سے پہلے تو ٹیم ہوتی ہے تو آپ الیکشن لڑتے ہیں سب سے پہلے گراس روٹ لیول تک آپ کے نمائندگان موجود ہوتے ہیں تو آپ الیکشن لڑتے ہیں تو یہ جو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے یہ بلدیات کی تیاری کے لئے دی گئی ہے ہمارے پاس صرف ایک چیز موجود ہے کہ ہم ریکمینڈیشن دے سکتے ہیں اپنی عالی قیادت کو جو عالی قیادت پاکستان تحریکہ انصاف کی عالی قیادت انکلوڈنگ ایمین ایز ایم پی ایز اور انکلوڈنگ یہ جو ہماری ڈسٹک باڈی ہے تحصیل کی باڈی ہے جو ہماری آگے باڈیز بنیں گی ان کی ریکمینڈیشن کو ساتھ لے کے ہماری عالی قیادت فیصلے کرے گی پہلے بھی فیصلے عالی قیادت کے ہیں اب بھی فیصلے عالی قیادت کے ہوں گے اور آنے والے وقت میں بھی عالی قیادت کے ہوں گے کوئی اس کو اچھا سمجھے کوئی برا سمجھے جو فیصلہ ہے وہ قیادت نہیں کرنا ہے اور انشاءاللہ پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت اس قابل ہے کہ وہ صحیح فیصلے کر سکے یہ نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے تو اس کی کنسلٹیشن آئیر قیادت کرتی ہے میں نہیں کرتا میری کنسلٹیشن اس میں شامل نہیں آئیر قیادت کی جن سب کا میں نے نام لیا جناب صحف اللہ نیائی صاحب کا جناب صداکر لیباسی صاحب کا جناب شادی خیل صاحب کا جناب ڈاکٹر آسن مسعود صاحب کا جناب عارف عباسی صاحب کا جناب ندیم افضل بنتی صاحب کا یہ سب وہ نوٹس ریجن کی قیادت ہے جو مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے اور یہ جو بھی فیصلے کرتی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ ایم این اے کا فیصلہ کس نے کیا کیا آپ کو پتا ہے کہ ایم پی اے کی ٹکٹ کا فیصلہ کس نے کیا یہ تو کمیٹیز بنتی ہیں یہ ترتیب ہوتی ہے یہ سیٹ اپ ہے کسی بھی اورگنیزیشن کا اگر یہ اورگنیزیشن گراس روڈ لیول تک آ رہی ہے تو یہی اورگنیزیشن ہے جو اوپر سنٹر لیول پہ بھی موجود ہے یہی اورگنیزیشن ہے جو ریجن کے لیول پہ بھی موجود ہے تو انشاءاللہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ نارتھ ریجن سنٹر لیول اور سب کی کنسیڈریشن سے ہوتے ہیں میں کوئی انڈویجول نہیں بنتا اور میں اپنی بین کا انتہائی مشکر ہوں انہوں نے ہر جگہ پہ یہ کارکون ہیں ہم سب کارکون ہیں یہ جو یہاں آپ سب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے درنے ہم نے لکڈاؤن ہم نے آپ سب کے سامنے جیلیں ہر چیز صحیح ہوئی ہیں اور انشاءاللہ یہ کارکون کو آواز ہے کوئی پیراشیوٹ کے ذریعے نہیں آیا ہم گراس روٹر ہیں انشاءاللہ یہ گراس روٹر کام کریں گے یہ گراس روٹر وہ کام کریں گے جو شاید پہلے نہ ہو سکا ہو انشاءاللہ میرے امن ایز میرے لئے محترم ہیں میرے بھائی ہیں میں ان کے پاس چل کے جاؤں گا میرے ایم پی ایز میرے بھائی ہیں میں ان کے پاس چل کے جاؤں گا وہ اس پاکستان طریقہ انصاف کے نمائندے ہیں اس سے پہلے میں ایس چودری زائد اختر تھا آج یہ چودری زائد اختر نہیں ہے آج یہ پاکستان طریقہ انصاف کا پریزیڈنٹ ہے جس کو اس نے زد دی ہے پاکستان طریقہ انصاف نے شاید چودری زائد اختر کی کوئی نہ ہو اس کا کوئی نہ ہو لیکن صدر پاکستان تحریک انصاف چل کے دس دفعہ لوگوں کے گھروں میں جائے گا اور ان کو کہے گا ہاں اگر کسی کا دل نہ ہو کسی کا دل نہ ہو اس کنسنسز میں تو میں مجبور تو کسی کو نہیں میں ڈاک صاحب آپ کو مجبور کر سکتا ہوں کسی چیز میں میں آپ کو یہ پانی پلانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ ہماری طرف سے آخری وقت تک یہ کوشش جاری رہے گی کابش جاری رہے گی ہمارے ایمپی ایز ہمارے ساتھ ہیں مجھے یقین ہے ہمارے ایمین ایز بھی ہمارے ساتھ ہیں کوئی یہ شاید وہ کیا اسے کہتے ہیں آپ کے دلوں میں شاید کوئی ایسی سوچ ہو میرے دل میں ایسی کوئی سوچ نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے چلیں گے ہم نے سب نے ان کے لیے کام کیا ہوا ہے سب نے ان کے لیے ووٹ ڈالے ہوئے ہیں اور اگر باغے نہیں ہیں نا تو ڈائی سال کم کام کنسیڈر کیا جاتا ہے کیا آپ سب کی کنسیڈریشن میں آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں آپ سب جیلم کو اندر باہر سے جانتے ہیں کیا ڈاک ساب آپ کیا بھٹ ساب آپ کیا کینی ساب آپ کیا کفیل بھائی آپ آپ کو نہیں پتا کہ اس دو ڈائی سال کے عرصے میں کتنی تنظیم بنی تھی کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ ووٹ کرییٹ ہوئے تھے کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ اسی ایم این اے اور ایم پی ایز کیلئے بنے تھے وہ میں نے تو ووٹ نہیں لیے ووٹ تو ایم این اے اور ایم پی ایز نہیں لیے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایم این اے اور ایم پی ایز ہمارے ساتھ چلیں گے ہم مزید مضبوط ہو کر اس جیلم کو مزید پاکستان طریقہ انصاف کا قلعہ بنائیں گے اس چیز کا جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو آپ کو اور آپ کو کسی بھی موڈرن ڈیموکریٹک سسٹم میں پارٹی کا تنظیمی دھنچہ جو بنتا ہے وہ پارٹی بناتی ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں ایم پی اے ایم این اے کا کوئی کام نہیں ہوتا اب یہ آگئی ہے ان کے ممنون ہے ہم لیکن جو ایک پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے پارٹی کو کس طرح کرنا ہے یہ ہماری ٹپیکل پرانی سوچ ہے جو پچھلے ساٹھ سال سے ہم پر مسلط ہے کہ جو بھی ہم نے کام کرنا ہے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو ساتھ لے ٹھیک ہے یعنی پارٹی کا اورگنائزر کون ہے پارٹی کا چیف اورگنائزر کون ہے میں آپ تینوں سے پوچھ رہا ہوں آپ لوگ سوال تو کر لیتے ہو سوال گھر سے لکھ کے لے کے آتے ہو مجھے آپ یہ بتائیں پارٹی کا چیف اورگنائزر کون ہے آپ بتائیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں پارٹی کا چیف اورگنائزر کون ہے سوال ہم نے کو پتہ نہیں تھا آپ کو پتہ کریں آپ کو پتہ کریں آپ کو پتہ کریں آپ کو پتہ کریں آپ شرم سے یہ بچائیت پارٹی آپ کو پتہ کریں میں آپ کو جواب دیتا میں آپ کو انتائی سب سے بھائیوں سے معذرت خواہ ہوں میں سب سے معذرت خواہ ہوں کہ اگر کوئی ایسی چیز کیونکہ شاید بھائی میں دیتا ہوں میں آپ کو جواب دیتا ہوں شاید بھائی ہمارے اسی کے انچارج رہے ہیں انگلینڈ کے اور ہم انگلینڈ میں ہم بہت زیادہ سٹریٹ فارورڈ ہو جاتے ہیں میں بھائی کی طرف سے شاید بھائی کی طرف سے انتائی معذرت خواہ ہوں اگر آپ بھائی یہاں پہ ضرور سوال کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کا کام ہی سوال کرنا میں سارے جواب دینے کے لیے تیار ہوں آپ سب بھائی بھی ایک ایک دفعہ سوال کریں گے میں سب کا جواب دوں گا چوئی صاحب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ جب پارٹی کی جو میں یہ اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ پارٹی جب ایمین ایز اور ایم پی ایز کو ٹکٹ دے دیتی ہے اور ایمین ایز اور ایم پی ایز کو ایک عزت مل جاتی ہے پورٹفولیو اس کو کہتے ہیں جو آپ کو آپ کی اسیمبلیز میں مل جاتی ہے تو اس کے بعد کارکنان کی باری ہوتی ہے کہ وہ کارکنان کو ریسپیکٹ اس آپ کی تنظیم میں ملے یہ تنظیم نان پیٹ ادارہ ہے کوئی تنخواہ کوئی مرات کوئی چیز نہیں ہے ہم نے صرف ایک کاؤز کے لیے کام کرنا ہے ہم نے صرف ایک سوچ کے لیے کام کرنا ہے جو صرف اور صرف پاکستان طریقہ انصاف کی سوچ ہے اور ہم نے فریلانس صرف ایک کاؤز کو لے کے عوام کے درمیان جانا ہے ایمین ایز اور ایم پی ایز کو پارٹی نے تو عزت دے دی وہ بن گئے ما شاء اللہ وہ ہمیں جا کے ریپریزنٹ بھی کر رہے ہیں اب آپ ایک ہی جگہ پہ ساری چیزیں دیتے رہیں انہی کوئی صدر بنا دیں انہی کوئی بیسکلی تو ہم بھی سارے یہ ووٹر سپورٹر ہیں آپ کو چوئی قربان صاحب نظر آ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ ووٹر سپورٹر آپ کو سارے بتاؤں وہاں سے لے کر چوئی صاحب ووٹر سپورٹر یہاں سے یاسر قریشی صاحب سے شروع کریں چوئی قربان صاحب سے شروع کریں شجیل زفر کیانی صاحب کو کریں ملک صاحب سے کریں بنتی صاحب سے کریں میجر صاحب کو کریں مطلوب شاہ صاحب سے کریں عزر صاحب کو کریں کون سا ایسا بندہ ہے جو ووٹر میں وہ سپورٹر جس نے ڈائل سال بیلوس ان کی ووٹیں بنائیں اگر میں آخری وقت میں صرف اور صرف الیکشن کی کمپین میں شامل نہیں ہوا میں نے جلسے میں پھر بھی شمولیت کی میں اگر کمپین میں شامل نہیں ہوا میں نے آزاروں ووٹ اس پارٹی کے لیے بنائے میری یہ کانٹریبیوشن الحمدللہ مجھے پارٹی نے ریکنائز اسی وجہ سے کیا کہ میں نے کانٹریبیوٹ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ایک ٹائم کیا تھا تو جس دن میری پارٹی سمجھے گی کہ میں نے غلطی کی جس دن میری پارٹی سمجھے گی کہ میں نے بددیانتی کی مجھے پارٹی اس عوضے سے ہٹا دے گی میں اسی طرح جس طرح پہلے خاموشی سے اس پارٹی کے عوضے سے اتر گیا تھا میں اسی طرح اتروں گا نہ پچھلی دفعہ میں نے چیخے ماری نہ مجھے اگر ایک دفعہ میرا جواب مکمل کر لیں دے بچ سابہ آپ کا میں بالکل ہر ایک بھائی کا جواب دوں گا میں جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں آپ کے لیے میں بھائیوں کے لیے بیٹھا ہوں تو میں انشاءاللہ اسی خاموشی سے اس عوضے سے اتر جاؤں گا اور اپنی پارٹی کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو میں نے کام کیا آپ اس کو کسے ڈل کرے جی بچ سابہ آرگنازیشن جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے پی ڈی آئی میں آرگنازیشن میں فیصلے کیے ہوتے تو پی ٹورٹی سکس کا ٹکٹ ہے آج ندیم افضل کو یا ان کے کسی بھی جو یہ بندہ سامنے لاتے اس کو ٹکٹ ملتا میرے خیال میں آرگنازیشن کسی بھی تنظیم میں کیابلشن ہوتے ہیں تو وہ ٹکٹوں کے فیصلے نہیں کرتی پاکستان میں آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے مجھے دی میرے خیال میں تو پارٹی اگر پارٹی فیصلے کرتی تو پھر آپ لوگ دیفنیٹلی اس کو تسلیم بھی کرتے لیکن بہت سارے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا یہ بھی ایک جمہوریت ہے اور کسی کا اپنا حق ہے اگر نظریات کی بات کی جائے تو آپ سب لوگ نظریات کی کلاتے ہیں ہوں گے بھی لیکن بہت سارے چہرے ایسے آپ نے نہ کی ہوگی مخالفت ندیم صاحب نے نہ کی ہوگی سجیل صاحب نے نہ کی ہوگی لیکن بہت سارے چہرے ایسے ہیں جو تقریریں بھی کرتے رہے ہیں اقلاق سوشل میڈیا پہ اپنے بیانات بھی دیتے رہے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے منتقیب نامیندوں کے نام تک بگاڑتے رہے ہیں وہ چیزیں آندھی ریکارڈ ہیں اگر آپ لوگ پارٹی کو مدہد کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیسے ایسے پارٹی مدہد ہوگی جب ایک جلسہ خان صاحب کا لدر میں ہوتا ہے ایک جلسہ جو ہے واقعی گراؤنڈ دینہ میں ہوتا ہے کیسے پارٹی متحد ہوگی جب آپ لوگ ایک دوسرے کی کھانگیں کھینچیں گے الیکشن آئے گا تو آپ لوگ جس کو ٹکٹ ملے گا اس کی مخالفت کریں گے یہ نظریات کہاں جائیں گے اس وقت اگر آپ لوگ منتقیب ہو جاتی ہیں تو آپ کو اس وقت منسٹر سمیت ایک ایم ایم ایڈ دو ایم پی اے جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں میرے ذرائے یہ بتا رہے ہیں میرے ذرائے بھی ہیں میرے ذرائے بتا رہے ہیں اور کنفرم ہے یہ کب تک معاملات چلتے رہیں گے پارٹی کب تک آپ کی پاٹی کب تک آپ کی ایسی جبلار میں سوال سے سوال ہوں ا Amerika سوال سے سوال تکڑا رہا ہے میرے سوال نہیں پو میں سوال ملا się منطوف ester میرے سوال نہیں پعالی میرے تکڑا رہا ہے میں عبر ذرائے میں سوال تکڑا رہا ہے سوال تکڑا رہے ہیں اسوال ایک منطے اچھا دوسری کالے ہے کہ میرے ذراہیے بھی بتا رہے ہیں کہ آپ جلم کا نہیں اوورال سیل کوٹ میں اسمان ڈار کو جو ہے تفضات ہے جو تنظیم بنی ہے اسی طرح کچھ اور ڈسٹک بھی ہیں شاہ موت کریشی کو ملتان میں ہیں کچھ اور بھی ہیں ازلا جاپر کچھ لوگوں کو تفضات ہیں جو منتخب نمہندے ہیں تو آپ کے جو چیئر میں عمران خان پاکستان کے جو وزیریات ہیں انہوں نے شاہ موت کریشی کی نگرانی میں میرے ذراہے بتا رہے ہیں کہ ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے جس کا نوڈیفکیشن ہن قریب جو ہے وہ جاری ہو جائے گا اور وہ آپ لوگوں کو بھی سنے گی منتخب نمہندوں کو بھی سنے گی آپ کی جو نارت ریجن ہے یا پورے پنجاب میں جو تنظیم میں ان کو سن کے جو ہے دوبارہ فیصلہ کیا جائے گا اس میں کہاں تک سٹاکت ہے کیونکہ بنتی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ نارت میں ہیں یہ بھی اس کا اس کا جواب یہ بتر دے سکتے ہیں اس تنظیم میں بھی اور کارپریشن کی تنظیم میں بھی ایم این ایز کے بھی نام ہیں جو انہوں نے بیجے ان میں سے چند نام انہوں نے ان کے لیے ہیں چند پارٹی ورکرز ان کے جو لسٹنگ ہیں ان کے لیے ہیں اس میں یہ ہے کہ سارے بندے ایم این ایز ایم پیز کی نہیں ہیں ابھیجہ اگر چوئی فواد صاحب یا چوئی فرد ہم نے کوئی لسٹ بیجیا اس میں سے انہوں نے نام چنے ہیں پارٹی نے ان کے اوپر ورک کیا ہے پارٹی نے سب دیکھا ہے چوئی صاحب کو اس لیے پارٹی کیونکہ بلدیات سر پہ ہیں اور انہوں نے کیونکہ پہلے دو دفعہ بڑے اچھے طریقے سے پارٹی کو ارگنائز کیا گراس روڈ ریو گئے انہوں نے 24 آور میں جو جلسہ کیا وہ مسال ہے اور اس کے بعد انہوں نے بہت محنت کی ان کو پورے ورکر جانتے ہیں پارٹی نے کوئی رسک نہیں لیا اس لیے پارٹی ان کو دوبارہ چوز کیا کہ یہ بندہ دو بار پہلے صدر رہ چکا ہے اور اس کو دوبارہ صدر بناتے ہیں تاکہ پارٹی جلد از جلد بلدیات آ رہا ہے یہ گراس روڈ لیو تک تنظیم بنا سکیں اور جتنے ہمارے ایم این ایم پیز ہیں ان کے بندے موجود ہیں اس تنظیم میں اس میں بھی موجود ہے کارپریشن کی تنظیم اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ان کی مشاورت سے چلیں گے یہ پاکستان طریقہ انصاف کا جو اس کی قیادت ہے یہ ان کا رائٹ بنتا ہے اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو میں ضرور سنوریز ہوں گا سکروٹ نہیں ہوگی میری میں کوئی مجھے آ کے لائسنس ٹو کل نہیں ملا کہ جاؤ جا کے گردنیں اڑا دو اگر بزار سے ورنٹی کے ساتھ ملتا ہے تو ورنٹی کہتی بھی ہے کہ آپ کی اس کے فلان آئی سی کی ورنٹی ہے آپ کی فلان پوری کی پوری پروڈکٹ کی ورنٹی نہیں ہوتی ورنٹی بیچ میں سے دو چیزوں کی ہوتی ہے ورنٹی اس دو چیزوں کی ہوتی ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ ان دو چیزوں کے اوپر ہم ورنٹی دے رہے ہیں LCD لے کے آتے ہیں تو پوری LCD دیتے گرنٹی کو نہیں نا دو چیزوں کی پارٹس کی ہے میں بیسکلی آپ کو یہ بائن کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں موسیقی موسیقی